بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے مصنف اور مولف کے بارے میں ہم جانیں گے کہ مصنف اور مولف کے درمیان کیا فرق ہے اور یہ دونوں کون ہوتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے مصنف مصنف یعنی کہ آتھر مصنف اسے کہتے ہیں جو اپنی معلومات اپنے ذہن بغیرہ کی مدد سے کتاب کتابچہ یہ مضمون بغیرہ لکھتا ہے یعنی کہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہو وہ اس کی اپنی تخلیق ہو اس کا ایک ایک حرف ایک ایک جملہ اس کی اپنی ذہن کی پیداوار ہو اس نے کہیں سے اس کو کوپی یا نکل نہ کیا ہو بلکہ اس کی اپنی خالصتن اپنی تخلیق ہو تو پھر وہ اس تحریر کا مصنف کہلائے گا چاہے وہ کوئی نظم ہو یا چاہے وہ کوئی نصر ہو وہ اس کا مصنف کہلائے گا مولف یعنی کہ کمپائلر مولف اسے کہا جاتا ہے جو ادھر ادھر سے کسی کی کتابوں میں سے یا بکھرے ہوئے مواد کو کسی خاص ترتیب سے جمع کر کے لکھے یعنی کہ جو کے دوسروں کی لکھی ہوئی چیزوں کو جمع کرے یا اسے شائع کرے تو وہ اس کتاب کا مولف کہلائے گا یعنی کہ اگر کسی نے کسی اور کا شیری مجموعہ لیا اور اس کو کتاب کی صورت دی تو وہ اس کتاب کا مصنف نہیں بلکہ مولف کہلائے گا کیونکہ وہ کلام تو کسی اور کا ہے اس نے تو صرف اس کو شائع کیا ہے اکٹھا کر کے بلکل اسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے مصنف کے لکھی ہوئے افثانیں کہانیاں ان سب کو ایک جگہ یک جا کیا اور ان کو شائع کیا تو وہ اس کتاب کا مصنف نہیں بلکہ مولف کہلائے گا یعنی کہ کمپائلر کیونکہ اس نے تمام کی تمام کہانیوں کو جو ہے اس نے ایک جگہ پر یک جا کیا ہے اس نے ان کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت دی ہے اس لیے وہ اس کتاب کا مولف کہلائے گا یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اکثر ہماری درسی کتابیں ہوتی ہیں جس میں مختلف ہمارے مصنف کی کلام اور ان کی جو تحریری ہیں ان کو یک جا کیا جاتا ہے اب وہ کسی ایک شخص کی تو تحریر نہیں ہوتی تمام کی تمام کہانیاں یا جو نظم ہے یا نصر وہ کسی ایک شخص کی تخلیق نہیں ہے بلکہ کئی لوگوں کی تخلیق کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کتاب کا مولف یعنی کہ کمپائلر جو ہے اس کا نام آئے گا امید ہے کہ اب آپ بہ آسانی سمجھ گئے ہوں گے کہ مصنف اور مولف میں کیا فرق ہوتا ہے کہ مصنف وہ ہوتا ہے جو کہ خود اپنے ذہن سے کوئی چیز تخلیق کرے اور وہ اس کی اپنی ذاتی ہو اس کو کوئی اپنے نام سے شائع نہ کر سکے تو وہ مصنف ہے جبکہ مولف وہ ہے جو کہ کسی دوسرے کی کتاب چیزوں کو تخلیق کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت دے دے تو وہ ان تحریروں کا مولف کہلائے گا شکریہ